آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک دم کرکوری رس بھری اور بلکل حلوائی سٹائل انسٹینٹ جلیبی جلیبی بنانا بہت زیادہ سیمپل ہے آسانی سے ہم اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور جو جلیبی کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انسٹینٹ جلیبی یعنی دس منٹ میں ہی ہم اس کو بنا کر تیار کر لیں گے اکثر جب ہم جلیبیاں بناتے ہیں تو اس کے بیٹر کو ہمیں ایک دن پہلے تیار کرنا پڑتا ہے جس سے فرمنٹیشن ہوگی تو جس سے ہماری جلیبیاں بہت ہی کرکوری اور ٹیسٹی بنیں گی لیکن یہاں نہ تو کسی خمیر کی ٹینشن ہے اور نہ ہی ہمیں گھنٹوں انتجار کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہم جھٹ پر اس کو تیار کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سٹیل میں آپ کو بہت بہت سا آگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہلے ہی پہنچ جائے جلیبیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاسنی تیار کریں گے چاسنی بنانے کے لیے ہمیں نے پہن لیا ہے اور چار سو گرام میں نے چینی لی ہے چار سو گرام لگ بگ دو کپ کے برابر ہے ڈال لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں ایک کپ پانی لیا ہے یعنی کہ دو کپ اگر چینی ہے تو آپ ایک کپ پانی لے لینا ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے چلاتے ہوئے سے پکائیں گے جب تک کہ اچھے سے اُبال نہ جائے اور چینی میلٹ نہ ہو جائے دیکھیں اس میں اچھے سے اُبال آ گیا ہے چینی بھی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو لگے کہ چاسنی ہماری ساف نہیں ہے تو آپ دو سے تین بڑے چمز دودھ ڈال کر چاسنی کو ساف کر سکتے ہیں اس میں گندے گندے چھاگ آئیں گے وہ آپ چھلنے سے نکال دیجئے یہاں میں نے دو بوند اورنز ریڈ فوڈ کلر لیا ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں بلکل اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کسر کے دھاگے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس سے بہت اچھا کلر بھی آئے گا اور اس میں بہت ہی یہ ٹیسٹی بھی بنیں گی دیکھیں کلر مکس کرنے پر یہ کتنا سندر لگ رہا ہے اب میں یہاں میں نے ایک چھتائی چھوٹا چمچ الائچی کے دانے لیے ہیں وہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی کسر بھائے گی یا آپ کے اوڑا سینس یا پھر روز وارٹر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چلیے چاسنی کو ایک بار چیک کر لیں گے چاسنی ہماری ایک تار کی ہونی چاہیے اس سے نہ تو زیادہ گاڑی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ پتلی ہونی چاہیے دیکھئے اس میں چاسنی میں تار بہت اچھی سی بن رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اب بس گیس کو ہم بند کر دیں گے اور چاسنی کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اب بیٹر تیار کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میکسنگ باؤل میں ڈال لیں گے اس کا ہم ایک سمودھ سا بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے میں نے آدھا کپ دہی لی ہے دہی ہمارا کھٹا ہونا چاہیے تازے والا دہی آپ آوائیڈ کرنا یہاں کھٹے والا دہی بہت اچھا رہے گا جس سے جلیبیاں بہت گرگری بنیں گے اور یہاں میں نے ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاؤنڈر لیا ہے بیکنگ پاؤنڈر کی جگہ ہے آپ اگر بیکنگ سوڈا لے رہے ہیں تو اس کا آدھا چمچ ڈالنا یعنی کہ جتنا ہم بیکنگ پاؤنڈر لیں گے اس کا آدھا ہم بیکنگ سوڈا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سمودھ سا ہم بیٹر تیار کر لیں گے یعنی کہ ایک گھول تیار کریں گے پانی کو ہم ایک دم سے نہیں ڈالیں گے لگاتا اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہی ہم بیٹر کو تیار کریں گے دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت زیادہ پتلا ہے تو آپ ایک سے دو چمچ میدہ ڈال کر اسے ارجیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو لگے کہ زیادہ گاڑا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے بنا سکتے ہیں اب میں نے یہاں دو بوند فوڈ کلر کیلئے ہیں یہاں فوڈ کلر ہمیں زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا ہم یوز کریں گے چلیے اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے دیکھیں اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اب میں نے یہاں دودھ کا پیکٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اور سکھا لیا ہے یہ اکثر سبھی کے گھر میں آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جس میں ہم سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں ایسی والی تھیلی تو ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ سبھی کے گھر میں مل جائیں گے اور یہاں میں نے ایک بوٹل لی ہے دیکھیں اب کوئی بھی ایک بوٹل لیجیے اور اس میں میں نے ایک پتلاسہ ہول کر لیا ہے دیکھیں آسانی سے دب جائے جو ہاتھوں سے ایسی والی بوٹل ہمیں لینی ہے کڑک والی بالکل نہیں لینی ہے نہیں تو جلیبیاں بناتے ٹائم وہ اچھے سے نہیں بنیں گی تو چلی یہاں گلاس میں ہم دودھ کے پیکٹ کو چلی سیٹ کریں گے اور اس میں ہم اپنا بیٹر ڈال لیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے پیکٹ میں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھنا بہت ہی آسانی سے یہ بن جائیں گے تو چلیے بیٹر اچھے سے میں نے بھر لیا ہے اب ہم ایک روٹ بینڈ لگا کر اس کو سیل کر لیں گے دیکھیں میں نے یہاں روٹ بینڈ لگا لیا ہے اب کینچی سے ایک چھوٹا سا ہم ہول کریں گے جتنی موٹی اپتلیاں آپ کو جلیبیاں چاہیے آپ اتنا ہول کر سکتے ہیں میں نے یہاں تیل گرم کر لیا ہے تیل ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے تھوڑا ہی تیل لینا ہے اور تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے آپ بیٹر ڈال کے اس میں چیک کر سکتے ہیں اگر جب بیٹر ڈالیں گے آپ ایک دم سے اوپر آئے گا تو آپ کا تیل اچھے سے گرم ہے اور گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ گرم تیل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر کم گرم ہوگا تیل تو جب ہم جلیبیاں بنائیں گے تو وہ ایک دم تلے میں بیٹھ جائیں گی اور اگر زیادہ گرم ہوگا تو جلیبیاں جلنے کے چانس زیادہ رہیں گے تو ایسا گرم ہونا چاہیے تیل میڈیم بلکل میڈیم گرم رہے گا تو جب ہم جلیبیاں اس میں ڈالیں گے تو ایک دم سے اوپر اٹھ کے آئیں گے تو تیل ایسے بلکل اچھے سے گرم ہونا چاہیے اب ہم ان کو پلٹ پلٹ کے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے ایسے کوئی بھی آپ سٹک لیجئے یا پھر چاکو سے یا پھر چمٹا تو سب کے گرمی آسانی سے مل جائے گا جسے روٹیاں بناتے ہیں ہم تو اس سے ہم اس کو آسانی سے پلٹ سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پلٹ پلٹ گین کو فرائی کر لیا ہے بہت ہی اچھا اس میں کلر آیا ہے اب جو چاہسنی ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم اس کو ڈال لیں گے اور چمٹ سے اسے دبا دیں گے اب ساری جلیبیاں ہم اس میں ڈال لیتے ہیں نکال لیں گے ایک سٹک کی ساعتہ سے دیکھیں اور چاہسنی میں اسے ہم 40 سیکنڈ کے لیے ڈبو دیں گے چاہسنی زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے نہ زیادہ تھنڈی ہونے چاہیے ہلکی گنگنی ہونے چاہیے اگر زیادہ تھنڈی ہوگی تو چاہسنی جلیبیاں چاہسنی کو پییں گی نہیں یعنی کہ رس اچھے سے اندر تک نہیں جائے گا اگر زیادہ گرم ہوگی تو وہ بلکل ملائم ہو جائیں گی اس لئے ہمیں گنگنی چاہسنی رکھنی ہے اور 40 سیکنڈ کے لیے دیکھیں 40 سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو چاہسنی میں رکھ گیا اور پھر نکال لیا ہے آپ کوئی بھی جالی لیجئے یا پھر ایسے والی چلنی سب کے گھر میں ہوگی آپ اس میں رکھ لیجئے اب میں جو میں نے بوٹل میں ڈالا ہے وہ بنا لیتی ہوں شیپ تھوڑی ادھر ادھر ہو جائے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس کے سواد میں کوئی فرق نہیں آئے گا بہت ہی اچھی جلیبیاں بنیں گے ہمارے بلکل کلکری یہ تھوڑا سی پتلے والی جلیبی ہیں ان کو بھی ہم پلٹ پلٹ کے دونوں طرف سے گولڈن براؤن کر لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں گے ان کو بھی اور پھر ہم ان کو نکال کے چاہسنی میں ڈال دیں گے ایسی ہی ہم ساری جلیبیاں بنا کر تیار کر لیں گے دیکھئے جلیبی بنا کر میں نے تیار کر لیں گے اور بہت ہی کرسپی ایک دم کرکری رس بھری جلیبیاں ہمارے بن کر تیار ہوئی ہیں میں نے اسے پستے سے گارنش کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی پروٹ ہو تو آپ اسے گارنش کر سکتے ہیں دیکھئے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ سندر لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو بس پوچھئے مت اتنی لا جواب ہیں یہ اور بہت ہی کرسپی ہیں چلیے میں ایک ہی توڑ کر دکھا دیتی ہوں آپ کو واو دیکھئے ایک دم کرکری اور رس بھری اندر تک رس بھر گیا ہے دیکھئے بلکل رس سے بھری ہوئی ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں آپ ایسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں بلکل حلوائی جیسی اور یہ ریس پی دیکھنے کے بعد ایم شور آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے فیملی میں فرینڈ میں آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو کو اندھ تک دیکھئے اور نوٹفیکیشن بھی آپ کلک کر لیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز تینکس پور ووچنگ